بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس دنیا میں جو شخص فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ان اصولوں کی پابندی کرتا ہے جو اصول اس کے مالک نے اس کے خالق نے اسے اس زندگی میں لانے کے بعد اسے عطا کیے تو وہ شخص اس دنیا میں جو زندگی گزار کے جاتا ہے وہ ایک ہیلسی لائف ہوتی ہے اور ایک صحت مند زندگی ہوتی ہے اس تیز دور میں اور اس پولوشن اور آلودگی کے دور میں ہر شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی جسٹرپ ہے اور جسمانی طور پر بھی اس کی صحت کے مسائل بہت سارے ہیں ہم میں سے اکثر کس نہ کسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں صحت کے اور ہمارے بچے ہمارے گھر کی خواتین سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اچھا ڈاکٹر اچھی دمائیں اچھا ماحول ملنا جو ہے وہ مشکل کام ہے تھوڑا اللہ تعالی نے یہ جو سوشل ویڈیو کی دنیا ملائی ہے ہمارے ذہن میں یہ خیالات پر لکھئے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یوٹیوب بھی اسی میں شامل ہے اب ہم گھر بیٹھے بہت ساری اچھے چیز صحت کی باتیں دنیا بھر سے اپنی زبان میں یا دوسری زبانوں میں سن سکتے ہیں اور ان پر عامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہو گئیں ہمارے پاس کہ کھانے پینے میں الحمدللہ اور رہنے میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ چوائیس ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کیا پہنے کیا نہ پہنے یعنی کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ہمارے عبا اور اجداد ان کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ چوائیس ہے اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو منیج رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کے طرح میری کوشش ہوگی کہ آپ تک صحت کی بنیادی باتیں پہنچاؤں اس کے ساتھ ساتھ آرڈرنیٹ طریقہ علاج جنی ہومیوپیتھی کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اس علاج کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بہتر صحت مند رکھ سکتے ہیں اپنی گھر والے جو خواتین ہیں ہماری ہمارے والدین ہیں یا جو بھی ہمارے دوست اور حباب ہیں ہم کس طرح سے ہومیوپیتھی کے ذریعے ان کی اور اپنی صحت کا خیال لگ سکتے ہیں اس پر ہم اس چینل پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے یوگا ہے اس کے ساتھ میں ڈیپ بریتھنگ ہے گہری سانس لینا ہے مراقبہ ہے میڈیٹیشن کرنا ہم اس پر بھی تھوڑی بہت بات کریں گے کیونکہ یہ جو ڈیپ بریتھنگ مراقبہ اور یوگا کی کچھ جو بردشی ہے اس کے ساتھ ساتھ واک کرنا ہے پارک وغیرہ میں یا پھر دھر پر ہی تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کا بہت اثر پڑتا ہے ہماری صحت پر اس کے ساتھ ساتھ جو وضائیں ہم کھا رہے ہیں آج کر اس میں جو بازار کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ دھر کی چیزوں پر بات ہوگی کچھ ایسی ٹپس ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں ذہنی صحت کو بھی میلیز کر سکتے ہیں یعنی ہم دپیشن انزائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن کا جو شکار ہو جاتے ہیں یادہ اس کے مسائل ہمارے ساتھ جو ہو جاتے ہیں روز مرہ زندگی میں آنے والے واقعات کا ہمارے ذہن پر جو اثر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کی تدارک کے لیے اس کے خاتمے کے لیے بھی بات کریں گے کچھ دواؤں پر بھی بات ہوگی کچھ غزاؤں پر بات ہوگی انشاءاللہ اس چینل کے تھوہ آپ تک بہت ساری چیزیں میں کوشش کروں کہ آپ تک صحت کی اچھے اچھی بنیادی باتیں پہچا سکوں اس کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ ہومیوپیتھی میں چھوٹے بچوں کی خاص جو دمائیں ہیں یا پھر ان کے طریقہ علاج کے لیے جو ضروری دمات ہوتے ہیں اس سے ہمیں آگا ہی ملے خواتین کی جو کچھ پروزم ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں اس طرح سے ینگ جنریشن کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پر بات کی جائے بوڑے افراد میں صحت کے جو مسائل ہیں اس پر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہمارا ٹائم ہے وقت کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ایک لائف کو جو اچھا گزار سکتے ہیں اس طرح بھی ہم بات کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہم کس طرح سے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کس طرح سے اپنی زندگی میں تبدیل ہی لائیں اپنے سونے جاگنے کے جو وقت ہیں انہیں کیسے مینج کریں اور بہت کچھ چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ ہم اس پر چھٹی چھٹی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید ہے کہ یہ چینل آپ کو پسند آئے گا یہ میری پہلی ویڈیو ہے آج بسم اللہ کی ہے الحمدللہ اور کوشش ہوگی کہ ہفتے میں دو کم از کم ویڈیوز ہوں ہمارے پاس یا پھر شارٹس کی صورت میں جیسے ہوں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس نیک کامیں کامیادنی سیف فرمائے اور آپ کو بھی میری باتوں سے فائدہ پہنچے اور اچھی گائیڈلائج میرے انشاءاللہ آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور والدین کا جو رتبہ ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب میں بہت بڑا ہے اخلاقی طور پر بھی وہ ہماری پرورش کرتے ہیں اور بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری پرورش کر کے اپنا ساری زندگی ہمارے پر نچھاور کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے ان کے پاس بیٹھئے ان سے باتیں کیجئے ان کے دوستوں کی عزت کیجئے اور اگر وہ بیمار ہیں خدا نہ خاصتہ ان کا اچھا علاج کروائیے ان کی دماؤں کا خیال لکھیں ہو سکے تو اگر آپ کے دھر کے پاس کوئی آلٹرینٹ میڈیسن کی کلینک ہے ہومر پر تک کی تو آپ راکٹہ کریں ڈاکٹر سے اور جتنا ہو سکے اس زندگی میں جو ان کی زندگی باقی ہے آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخذتیں کامیاب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو صحت مند رکھے اور ہمیں بھی اپنی صحت کا خیال کرنے کی اسی طرح سے کوشش کرنے کی ایک توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا صحت مند گزاریں اور ایسی چیزوں سے بچ کر رہے جو کہ ہماری صحت کے لیے ہماری دسمانی اور ذہنی دونوں صحت کے لیے نقصان دیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیال السلام علیکم